ہیلو فرنس ویلکم بیکٹو می چینل فرنس آج کل میں نے آپ کو سلیوز بنانا سکھائے تھے اس کی جو فروک میں بنا رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس کی بیس پر چنٹے ہوتی ہیں وہ بنانا سکھاؤں گی میں آپ کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے شرٹ کے لیے 2.5 میٹر کا فیبرک چاہیے ہوتا ہے ہاف میٹر تقریباً آپ کا سلیوز میں لگ گیا تھا اور جو کپڑا ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کی اب ہم جو ہے وہ شرٹ بنا لیتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی میجرمنٹ کر کے بتا دیتی ہوں یہ ڈبل میرے پاس کپڑا ہے ٹھیک ہے آپ کو زیادہ کپڑا چاہیے مطلب چڑائی میں زیادہ ہو کیونکہ آلریڈی ہم نے چنٹے ڈالنی ہے تو اس لیے اس کا کپڑا ہمیں زیادہ چاہیے ہوگا پہلے میں آپ کو اس کی ویٹھ بتا دیتی ہوں تقریباً 29 انچز اس کی ویٹھ ہے یہ تقریباً بارہ سال کی بچی کے لیے میں شرٹ کرتی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے میجرمنٹ اس طرح کرنی ہے کہ اپنی شرٹ سے ٹرپل کر کے آپ نے اس کی لیندھ اور ویٹھ لے لینی ہے اور اگر ہم دوسری سائٹ دیکھیں تو تقریباً 32 ہے تو 29 اور 32 زیادہ فرق نہیں ہے ایک طرح کا سکوئر ہے جسٹ تین جو ہے وہ انچز کا فرق ہے دونوں میں ڈبل کپڑا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جس شرٹ سے آپ نے میجر کرنا ہے اس کے ساتھ ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ آپ کا اوپر جو بیس بنے گا وہ ہے باڈی جو ہوتی ہے وہ بنے گی اس کو آپ نے تقریباً رکھ لینا ہے آپ کو میں بتا دیتی ہوں 19 انچز اس کی ویٹھ ہے اور اگر میں اس کی لیندھ دیکھوں تو تقریباً جو ہے یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے 11 انچز ٹھیک ہے 11 انچز اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے تیسرا ایک کمر جو ہوتی ہے کمر کا بالکل درمیان والا حصہ ادھر تک یہ بنے گی ٹھیک ہے مطلب آپ کی چیس جو ہے وہ کور ہو جائے گی اس سے نیچے سے پھر ہم اس کا پورشن سٹارٹ کریں گے تو آپ اپنی میجرمنٹ لے سکتے ہیں اپنی نیک سے لے کر جو ہے وہ تقریباً ریبز کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں تک اس طرح ہم اوپر بیس بنائیں گے نیچے ہم یہاں چنٹے لگائیں گے اور اس طرح ہمارا یہ ڈیزائن تیار ہو جائے گا تو چلے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کی باڈی آپ نے بنانی ہے جس کا 11 انچز اس کی ویڈ تھی تو اس کو آپ نے ایسے ڈبل کپڑے کو فولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ وہ شرٹ لے لیں جو آپ کے ناب کی ہے میں اس میں آپ کو صحیح سے پتا چل جائے گا کہ آپ نے اپنی میجرمنٹ کیسے کرنی ہے اپنی شرٹ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ نے اوپر رکھ کے یہ دیکھیں آپ کے یہ کہاں کور ہو رہی ہے تو آپ نے اتنی تقریبا جو ہے شرٹ لے لینی ہے اس کا گلہ اور سلیوز کٹ لیں فٹنگ اس کی دیکھ لیجئے اور اس طرح آپ نے اس کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی چنٹیں آئیں گی نا وہ آپ کی تقریبا آ جائیں گی ریبز کا جو ایریہ ہوتا ہے جہاں آپ کی جو ہے ریبز ہوتی ہیں ادھر سے ہماری چنٹیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی ٹھیک ہے سو اس طرح آپ نے سلیوز کٹ کر لینے ہیں جتنی نیٹ آپ کی کٹنگ ہوگی اتنا اچھا جو ہے وہ آپ کا ڈریس بنے گا اتنی اچھی سٹیچنگ ہوگی یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا کٹ کر لیتے تاکہ اس کو ایزی ہو جائے سٹیچ کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی باڈی تیار ہو چکی ہے اب ہم جو نیچے بیس بنانے لگے ہیں وہ کپڑا آپ لے لیجئے ٹھیک ہے اس کپڑے کو ہم رکھ کے میں آپ کو بتا دیوں یہاں میں چنٹے لائے لوں گی ٹھیک ہے اور سائٹ پہ کپڑا ایکسٹرا ہے مطبع آپ کی جتنی شرٹ ہے اس کے آپ تقریباً ٹرپل جو ہے وہ کپڑا لے لیں اور ساتھ میں ہم لیس سے ڈیزائننگ کر دیں گے تو چلیں اب ہم اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کر ناو فرنز اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں آپ نے گلہ کٹ کیا ہے وہاں آپ دو لائنز لگا لیں دونوں سائٹس پہ اور آپ نے مہاں اس طرح سے بلکل سٹریٹ لائن میں آپ نے لیس لگا لینی ہے میں نے گوٹا سیلیکٹ کیا ہے لیس سیلیکٹ کیا ہے ایسے کلر کی جو میری شرٹ کو ذرا زیادہ کمپلیمنٹ کرے گی لیس کوشش کیا کریں ہمیشہ تھوڑے ڈیفرنٹ کلر کیلئے کریں جیسے کہ اگر بلیک ہے تو ریڈ یوز کر لیں یعنی جو پرومننٹ ہو کیونکہ لیس اگر آپ ویسے ہی کپڑے کی لے لیں گے جیسے آپ کی شرٹ ہے تو وہ زیادہ پرومننٹ نہیں ہوگی تو فرنس اب یہ آپ کا بلکل اگزیکلی دوسری سائٹ پہ آپ نے ویسے ہی گلے کے ساتھ لیس لگانی ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ لیس بلکل سٹریٹ نہیں لگا پاتے تو آپ سیمپل پہلے رولر سے انچی ٹیپ سے آپ لائنز لگا لیں ٹیلرنگ چاک سے یا پین سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ دھل جائے گا بعد میں تو یہ آپ کا فرنٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا فرنس اب بیک پہ بھی میں نے لیس لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ نے کیسے لگانی ہے آپ وہاں لائن لگا لیجیے ٹھیک ہے اور لائن لگانے کے بعد آپ لیس رکھ کے اس کو پیچھے سے سٹیچ کر لیں تقریباً چار انجز کا فاصلہ چھوڑ کے میں نے یہ لیس لگائی ہے نیچے سے آپ نے چار انجز چھوڑنے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ یہ لیس لگا لیں گے اب سب سے پہلے ہم شولڈرز کو جوڑ لیتے ہیں آپس میں ہمیشہ پہلا سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے شولڈرز کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں جیسے کہ ہم سلیوز کو جوڑ لیتے ہیں جوڑنے کے بعد ہم ان کو سٹیچ کرتے ہیں ہمیشہ ڈبل سلائی لگایا کریں یہاں شولڈرز پہ سپیشلی سلیوز پہ تاکہ جو سلائی ہے وہ کھلے نہیں اور مضبوط سلائی ہو اب آپ کو میں گلہ بھی دکھا دیتی ہوں اس کا گلہ میں بہت سمپل پلین گول گلہ بناؤں گی جتنا آپ کو گلہ چاہیے آپ اس کو کٹ کر لیں چاہے تو آپ شرٹ رکھ کے اس کی میجرمنٹ کرنے کے بعد کر لیں میں ڈریکٹلی کر رہی ہوں اس طرح میں نے اس گلے کو کٹ لیا ہے یہ تقریباً بارہ سال کی بچی کے لیے فروک ہے تو بہت زیادہ بڑا گلہ میں نہیں بناوں گی چھوٹا سا میں گلہ بنا رہی ہوں تو اس کو آپ نے اس طرح دونوں شرٹو کو سائٹ پر کر کے ادھر سے تھوڑا سا میں اور کھلا کر دیتی ہوں تاکہ اٹلیس پہننا آسان ہو پھر آپ نے اسے ہلکے سے جو ہے وہ فولڈ کر کے اس کی آپ نے پوری سٹیچنگ کر لینی ہے بہت آرام آرام سے آپ سٹیچنگ کیجئے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں سے زیادہ فولڈ ہو جائے اور کہیں سے کم ہو جائے بلکل پتلا جو ہے وہ آپ نے فولڈ کر لینا ہے اب کیونکہ میں نے اس کے آگے جو ہے وہ لیس لگا لی اس لیے میں گلے پر لیس وغیرہ یا کسی چیز کا استعمال نہیں کروں گی لائک آپ کی شرٹ جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں بھری بھی بہت زیادہ نہ ہو اگر تو آپ گلہ ڈیزائننگ والا بنا رہے ہیں تو دامن کو لے لیں ٹھیک ہے یا فرنڈ کو لے لیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ میرا گلہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں کتنی نیٹ لوک آئی ہے اس میں اب فرنڈ جو نیچے پورشن ہم نے بنانا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کپڑا آپ لے کے اس طرح آپ نے فولڈ کر لیا اس کو دیکھیں تقریباً آپ کی کمیس سے دو کا کپڑا ہے پہلے آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں تقریباً دو انگلیاں چھوڑ کے آپ نے اس کو وہاں سے میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا اور یہاں درمیان والا میں نے بتا دی ہے کہ یہ درمیان جو ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ درمیان آپ کا کہاں پہ آ رہا ہے میڈل کہاں پہ آ رہا ہے وہاں آپ نشان لگا لیں کیونکہ جب میں چونٹے لگاؤں گی تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں سے لگانی ہے تو میں بالکل جو میڈل ہے وہاں سے جو ہے یہ اس طرح کر کے میں نے یہاں پہ سٹیچنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے اس میں نشان لگا لیا ہے اب آپ یہ رکھ کے اور جو نیچے والا کپڑا ہے وہ آپ رکھیں گے آلڑی کیونکہ چونٹ والا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہلکی سی وہاں پہ سٹیچنگ لگائی ہے بلکل آپ نے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر میڈل میں آ کے آپ نے اس کی چونٹے بنا لینی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ہاتھ کا فاصلہ چھوڑ کے اور یہاں سے میں چونٹے بنانا شروع کروں گی ان دونوں کے بیچ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو جو میڈل ہوگا وہاں ہماری چونٹے بن جائیں گی بیچ میں جہاں لیس لگی ہے لیس کا جو درمیان والا حصہ ہے دونوں سائیڈوں پہ جو لیس لگائے گی اس کے جو درمیان والا حصہ ہے وہاں پہ میں چونٹے ڈال دوں گی ساری ٹھیک ہے تو آپ کا یہ فرنڈ سارا کور ہو جائے گا یہ فرنڈز اب تین چونٹے میں نے لگا لی ہیں اب میں نے اس کو وہاں تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کا تقریبا جو ہے وہ لیس لگی بھی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح آپ چونٹے لگا لیجیگا کپڑا تقریبا آپ کو تین شرٹ کی برابر آپ نے مطلب کپڑا وہ لے لینا ہے تین شرٹ کی برابر منز کے آپ کی جتنی شرٹ کی جو میجرمنٹ ہے اسے آپ تین گناہ زیادہ لے لیجیے اب میں نے اس کو سیدھا کرنے کے بعد جہاں پہ میں نے چونٹے لگائی ہیں اس کی اوپر ہم اس کو لیس لگا لیں گے بہت ہی خوبصورت یہ آپ کا ڈیزائن تیار ہو جائے گا کومبینیشن آپ کی اپنی چوائے سے آپ کس طرح کا کومبینیشن کرنا چاہتے ہیں آپ چاہے تو اسے لیس کو میں اوپر سائٹ پہ لگا رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو نیچے بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ پیارا لگے گا یہ فرنس تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب آپ کو سلیوز بنانا سکھا چکے ہیں یہ وہی سلیوز ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پلیز آپ کل کی ویڈیو ہماری دیکھئے اور اس میں آپ کو یہ سلیوز بنانا سکھائے گئے ہیں exactly same جو ہے وہ یہی پروسیجر یوز کیا گیا ہے اسی طرح گوٹا لگایا گیا ہے تھوڑا سا ڈیزائننگ والے آپ دیکھ سکتے ہیں میری پرانی ویڈیو میں اور سلیوز تیار کرنے کے بعد وہ میں نے آپ کو سٹیچ کر کے دکھائے تھے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ویسے آپ نے سٹیچنگ تب کرنی ہوتی ہے جب آپ اس کو کمیز کے ساتھ پہلے اٹیچ کرتے ہیں اور اٹیچ کرنے کے بعد آپ ان کو بند کرتے ہیں اور نیچے تک کی سلائی کر لیتے ہیں تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ کے سلیوز جو ہیں ان کا جو میجرمنٹ ہے وہ بالکل کریکٹ ہو تاکہ اوپر سے تنگ نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سلیوز میں نے لگا لیے ہیں اب آپ اس کو کر کے الٹا کر لیجئے اور الٹا کرنے کے بعد سلیوز سے ہم سلائی شروع کرتے ہیں اور پوری شرٹ کو آم سٹیچ کر دیتے ہیں آپ چاہے تو آپ اے لائن شیپ دے سکتے ہیں آپ چاہے تو سٹریٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ موسٹلی اے لائن ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ بند ہوگی سائیڈوں سے یہاں پہ بھی آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ڈبل سے لائی لگا لیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ کمیز کھلے گی نہیں اور پھٹے بغیرہ گی نہیں یہ فرنز ہماری ایک سائیڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایکزیکٹلی سیم جو ہے آپ نے دوسری سائیڈ پہ بھی جو ہے اس کو اس طرح بند کر لینا ہے پھر آپ اس طرح کریں کہ یہ جو یہ ہے ترپائی کر لیجئے نیچے دامن کو بھی سٹیچ کر لیں اور سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس سے چھوڑے چھوڑے کٹس لگا دینے ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کمیز میری آلماسٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں دامن بھی میں نے سٹیچ کر لیا آپ چونٹے بھی دیکھ سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی میں نے چھوڑے ایکسٹرا جو کپڑے وہ کٹ سکتے ہیں ایکسٹرا کپڑے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی کمیز کو کھلا کرنا پڑتا ہے تو ایکسٹرا کپڑے سے آپ اس کی سٹیچنگ کو کھول کے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں جو بیچ میں چونٹے آ رہی ہیں وہ بلکل ان کے بیچ میں آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت سا ایک ڈیزائن آپ کے لئے تیار ہو چکا ہے فرنز آئی ہوپ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا سلیپ کی ویڈیو بھی ہم نے دی بھی ہے اور پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اس کو شیئر کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ اور میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا فرنز رمیمبر کہ آپ نے جو میجرمنٹ وغیرہ کا جو وہ کرنا ہے بیس طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ اپنی شرٹ سے میجر کر لیا کریں ٹھیک ہے بنیزبت کہ آپ انچی ٹیپ اور سنٹی میٹرز اور انچز کے چکر میں پڑھیں تو بیسٹ ہی ہے کہ آپ اپنی شرٹ کے ساتھ میجرمنٹ کر لیں تو وہ بہت ہی بیسٹ طریقہ رہتا ہے آپ کی بیسٹ ویٹنگ آ جاتی ہے تو یہ بہت پیاری شرٹ ہے تقریباً بارہ سال کی بچی کے لیے ہے آپ اپنے میجرمنٹ لے کے آپ اپنے لیے اپنی ایج کے گروپ کے لیے بنا سکتے ہیں تھینکیو سو مچ پور واشنگ مائی ویڈیو خدا حافظ